بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس ٹاکس ویدان کے میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش عمدید کہا جاتا ہے دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی کمال کا ٹاپک لے کر بچڑا فارمین کے حوالے سے جو لوگ قربانی کے لیے بچڑے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف آلو پر انساء کر کے بچڑے پارنا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی رہن میں بھی لے گئے تو ویڈیو شروع کرنے اس ویڈیو جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے جو بھی نئی ویڈیو آگے اس کا نوٹی کوشن آتا پہنے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیا حال چال ہے سر آج میں آپ سے چند سورات کروں گا اس کے حوالے سے آپ سے جانوں گا قربانی کے بچڑوں کے حوالے سے ہی کہ قربانی پہلا سوال میں رہی ہے قربانی کے بچڑے کس طرح تیار کیا جاتے ہیں اس سوال کو تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا رہا ہے قربانی کے بچڑے ہیں وہ اس طرح تمہین چیز یہی ہے تیاری کی تو اگر آپ پہلے لے جاتے ہیں دین پانچ مہینے یا چھے مہینے یا چار مہینے اگر آپ کے پاس سیلے جائے ہیں اپنا بہتر تو سیلے جائے تو آپ صرف ان کو سیلی دیتے رہیں تو جب جانور قربانی کے دو ہمارے جائیں گے تو تب آپ ساتھ میں بندہ دو کلو سٹارٹ کر دیں تاکہ قربانی کے نزدیک جا کے جانور اپنے آپ کو خوش حال کر لے اس کے جو اس کے گوشت ہے وہ زیادہ بن جائے تو یہی چیز ہے لیکن ہم جو تیاری دے رہے ہیں یہ جانور قربانی کے تقریف ہیں آپ کو پتا تھا ہی در سو بچڑا تھا اب ایک تھوڑے رہے ہیں ہم یہ جو قربانی والے جانور ہیں ان کو رکھ رہے ہیں باقی پیٹننگ والے نکار رہے ہیں اس کے بعد ہم نے مزید قربانی والے بچڑے اس میں ایڈ کرنے ہیں تو ہم جو جانور کو تیار کر رہے ہیں قربانی والے جانور کو ہم کر رہے ہیں آلو کے ساتھ تیار یہ آپ دیکھ رہے ہیں مطلب ہم آلو ڈار رہے ہیں ان کے آگے تو یہ لائن لگی ہوئی ابھی فیڈنگ کا ٹائم ہے تو آلو میں یہ ہوتا ہے کہ آلو کے متبادل یا آلو کے نعم اور بدل کوئی چیز بھی نہیں ہے جتنا رزلٹ آلو کا ہے اتنا کسی چیز کا بھی نہیں ہے ونڈے اور سائلج کا اس کے ہاپ میں بھی رزلٹ نہیں آتا تو ہمارے پاس یہ آلو کی فیسیلٹی ہے ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ آلو مہنگ ہے چونکہ ہمارا علاقہ آلو والا ہے آلو کا گھر ہے جہاں پر یہ فارم ہے اگر آپ کو یہی compatible کا ہے تو ہمیں آلو مناسب قیمت پر مل جاتا ہے جتنا ہمیں چاہیتا ہے تقریباً ہماری ضرورت کے مطاقہ ہمیں مل جاتا ہے اتنا واپر بھی نہیں ملتا girlfriends لیکن ضرورت کے مطاقہ مل جاتا ہے تو ہم ایک ٹائم ان کو صبح ٹائم آلو دے رہے ہیں بیس کلو پر جانور کو FINE JAN把uz کے حساب سے بیس کلو جانور صبح ٹائم دے رہے ہیں اور شام کو ان کو دے رہے ہیں ہم ایک کلو توڑی اور ایک کلو گنڈا تو یہ ہماری جو سکارٹنگ میں اس کی پیتیاری کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے اور جب اس کے مہین رہ جائیں گے قربانی کے دو ماہ تب ہم انشاءاللہ چوبیس گھنٹے علو کر دیں گے سرف علو کر دیں گے بعض لوگ کہتے ہیں یار صرف علو دینے سے جانور کو مسئلہ ہوتا ہے جانور کو پھارا ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤڑ نہیں لیکن اس کا حال یہ ہے کہ آپ سرسوں کا تیل لیں ایک پاو اور ایک پاو پانی لیں وہ مکس کر کے بچھرے کو پلا دے بچھرا کورن سٹھی باقی اس کے علاوہ آپ کہیں کہ بچھروں کو مسئلہ بنتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں علو کی بائی سے اتنا علو دینا ہی نہیں چاہیے اس آس میں فلان چیز دینے چاہیے فلان چیز دینے چاہیے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے علو سے جانور کو کچھ بھی نہیں ہوتا جتنا علو خوشحال جانور کو کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا کیونکہ میں نے جب بچھرا فارمنگ سٹار کی تھی تب علو فری تھا اس علاقے میں علو کا ریڈ بہت کم تھا تو فری تھا ہمیں دو اور بھائی کلو ملتا تھا علو ہم نے چوبیس گھنٹے علو ہی چلایا تھا اور میں نے ایسے بچھرے دو مہینے میں بچھرے اس طرح تیار ہو گئے تھے کہ آپ آتے رہیں آپ کو پتا ہے ساری چیز جانوروں سے چلا نہیں جاتا تھا اتنے بھاری ہو گئے تھے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو وہ دو مہینے کے اندر تیار ہو گئے تھے میں نے بیس بیس ہزار کا بچھرا پرچیز کر کے پچاس پچاس ساٹھ ہزار کا دو ماہ کے اندر بیچا تھا اس کا خرچہ گیا تھا چھ ہزار روپے تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا جانور علو پہ تیار ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے تیار ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا جان کا جو مرضی آپ میں سمجھتا ہوں خوراک دے دیں آلو جیسی میرا جو ایکسپیرنس ہے اس میں خوراک نہیں ہاں اگر آپ چوبیس گھنٹے آلو چلاتے ہیں یا ایک ٹائم بھی آلو چلاتے ہیں تو اس کو طریقہ کا یہ ہے کہ دو تین دن کے بعد آپ ان کو ایک کیجی توڑی ڈالیں اور اس کے اوپر میں فی جانور کو سو گرام کے حساب سے میٹھے سوڈے کا جو چھٹکارہ لگا دیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آلو واہی با دی ہوتی ہے یہ وہ ساری جو آلو کی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ میدہ واش ہو جاتا ہے تو جانور قربانی والے جانوروں کی تیاری میں آلو سے بیس چیز کوئی بھی نہیں ہے آلو کا رزلٹ بھی ڈبل ہے اور خرچہ بھی کام ہے آلو پہ جانور جو یہ قربانی والے ہیں نا دو دو کیجی ڈائی ڈائی کیجی پر ڈے کے حساب سے بڑھتے ہیں چونکہ ونڈے پر کیجی میکسیمم پر کیجی بڑھتا ہے ونڈے والے تو کہتے ہیں ڈیڑ کیجی بھی بڑھتا ہے نہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ بیش ماں فارمز پر گئے ہیں پر ڈے کے حساب سے میکسیمم کیجی بڑھتے ہیں اگر کیجی کوئی بندہ بڑھائی تو وہ بہت اچھا زلٹا ہے لیکن میں آپ کو ادھر اپنے جانوروں کا ریکارڈ چک کروا دیتا ہوں بعض جانور ایسے ہیں جو ڈائی ڈائی کیجی بڑھ رہے ہیں اور نارمل روٹین میں پندرہ سو کیجی تو ہر بچڑے بڑھ رہے ہیں نارمل روٹین میں تو بعض بچڑے دھو کے جی پہ ہیں بعض ڈیڑ کے جی پہ ہیں بڑھ ڈائی کے جی پہ ہیں تو یہی چیز ہے اگر آپ کو علو مل سکتا ہے تو آپ جانور اپنے علو پہ تیار کریں اگر آپ کے پاس علو کو فیسیلٹی نہیں ہے تو پھر آپ سیلیج یوز کر لیں اچھا ہمیں یہ فائدہ ہوگا علو کا میری اب میرا ٹارگٹ ہے کہ جو میں مشترکہ فارمنگ کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر میں جو بچڑے ڈالوں ان کی ریہیں جو ساٹھ سے ستر ہزار روٹین تو پچیس سے تیس ہزار روٹین کے اوپر خرچہ ہو جائے گا تو جب جانور پربانی پہ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دو دو لاکھیں بھی جانور بکیں گے دھائیڑے لاکھیں بھی بکیں گے دیڑھ ڈیڑھ لاکھیں بھی بکیں گے تو میرا خیال میں ایورج انشاءاللہ جو ہماری دو سو بچڑے کی سیل کرنے کی جو ہماری ایورج آئے گی وہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے اوپر ہی انشاءاللہ آئے گی اور اچھا خاصہ ہمیں دوسرے فارمر سے جس کو آلو اویلیبل نہیں ہے اس سے ہم کم از کم ڈبل منافع کمائیں گے کم از کم یہ تو ہے میرا سوار یہی ہے جن کے پاس آلو نہیں ہے یہ تو آپ کے پاس پرانے آویلیبل آپ کے پتہ نہیں کہاں سے سٹور کیے ہوئے ہیں آپ کو مر رہے ہیں جن کے پاس جن فارمر کے پاس آلو نہیں میرا تو وہ ان کے پاس آر ایڈی بچڑے ہیں جی تو ان کو کیا کرنا چاہئے ان کو کیا مشورہ آپ دیں گے اگر تو ان کے پاس بچڑے ہیں آلو ان کے پاس نہیں ہے جی تو پھر ان کو سیلج یوز کرنا چاہیے اچھا سیلج یوز کرنا چاہیے اگر ان کے پاس سیلج کی سہولت بھی نہیں ہے پھر آپشن بچتی ہے صرف فور سورے توڑی اور ونڈے کی یا سبس چارے کی پھر وہ ایسا کریں سبسچارہ یوز کریں پانچ کجھے چھے کجھے پڑڑے کے ساحب سے فی جانور سبسچارہ یوز کرنے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبسچارے میں سارا پانی ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا وہ آپ نے دینا ہے ان کے میدہ مطلب ان کے قدرتی قضائے میدہ اس کے ساتھ ان کا فٹ رہتا ہے تو باقی آپ نے ان کو پڑڑے کے حساف سان سوڑی تین کیجھے ساڑی تین کیجھے بڑا بچکا کھاتا ہے توڑی دینی ہے اور سٹارٹ میں آپ نے ونڈا کلو سے سٹارٹ کرنا ہے پھر ڈیڑھ کلو کر دینا پھر دو کلو کر دینا جب آخری دو مہینے رہ جائیں تو پھر آپ نے ان کا ونڈا تین کے جی کر دینا تو اس سے بھی اچھا رزلٹا ہے گا لیکن میں سمیتا ہوں توڑی اور ونڈے پر سروائیو کرنا بہت مشکل ہے اگر آپ کے پاس حالو نہیں ہے تو آپ اپنا سیلج کا مز کم ضرور بنائیں ایک سوال ہے آپ نے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کربانی کے حوالے سے مجھے کافی دوست نے تمہیں سوی کیا ہے اگر اس سے کم بھی ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا ایک لاکھ تقریبا کوئی دوست مجھے میرے کہتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ ڈالیں اس کے حوالے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا آپ مشورہ دیں گے ایک لاکھ میں بھی کوئی شامل ہو سکتا ہے آپ کی بار ٹھیک ہے مجھے بھی آپ ایسے کہا لیں کہ دو تین دن کے اندر ستر ستی کال آئی ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یار ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں تو تین لاکھ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو پھر میں نے بھی سوچا یار ایک بہتا تین لاکھ نہیں کر سکتا تو اس کا شوق ہے تو میں اس کو کہوں نہیں ہم آپ کی پیسے نہیں رکھ سکتے تو یہ مناسب نہیں ہے تو میں نے دوستوں سے کہا ہے مطلب آپ کوشش کریں تین لاکھ کی اگر نہیں ہو سکتا تو جس بھائی کے پر جو بھائی جتنا کنٹریب کرنا چاہتا ہے اتنا کر لیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کا جو بندی اتنی شوق سے کال کرتے ہیں یا جن کا اتنا شوق ہے اس میں انٹر ہونے کا تو ہم ان کو فری میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور بس فری میں ہی ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائیں ہمارے لیے دعائیں کریں تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ یہ ان کا اپنا کاروبار ہے تو جو مرضی جتنا مرضی کوئی بندہ انٹر ہونا چاہتا ہے ہم مطلب ہمارے دروازے ان کے لیے پھول ہیں لیکن کوشش کریں منیمم تین لاکھ سے سٹارڈ کریں وہ زیادہ بہتر ہے اب تک کترے لوگ آپ کے جو اپنے قربانی کے فلاق جو تیار کیا کر رہے ہیں کترے لوگ شامل ہو چکے ہیں ابھی تو وہ آپ کو پتہ ہے تین چار دن پہلے ہم نے ایڈ دیا ہے ابھی کچھ لوگ مطلب کہ لیں کچھ تین چار لوگ انٹر ہوئے ہیں میں کہوں کہ نہیں دس لوگ ہو گئے ہیں بیس ہو گئے ہیں تین چار لوگ جو ہیں وہ مطلب انٹر ہو چکے ہیں اور دو 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 دوست جو آپ نے دی ہیں جو آپ کے ذریعے ہیں دو دوست وہ تقریباً چھے لوگ آ چکے ہیں ابھی تک آخری کوششن میرا یہ ہے بچڑوں کو قربانی کے بچڑوں کے حوالے سے کہ یہ کہاں سے خریدنا چاہیے کاؤں سے منڈیوں سے یا گاؤں سے خریدنا چاہیے نہیں قربانی کے بچڑے ہیں جو وہ گاؤں سے خریدنا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کر کے وہ مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ قربانی کے بچڑے خریدنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے سب سے آئیڈیل منڈی ہے جو وہ ملتان کی ہے ملتان میں یہ ہے کہ آپ کو جانور اچھی نسل کا مل جاتا ہے اچھی کوارٹی کا مل جاتا ہے اچھے وزن میں مل جاتا ہے اور انتہائی مناسب ریٹ میں مل جاتا ہے تو میرے خیال کے مطابق تو آپ کو ملتان کی منڈی ہی پرچیز کرنی چاہیے پرچیز ادھر ہی جانا چاہیے تو اگر کوئی دوست ادھر لہور والی سیڈ میں ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لہور چلے جائیں تو ادھر پھر وہ سوہ سمجھ کے خرید دیں مطلب بچڑے کو اچھی طرح چیک کر لیں تو لہور سے بھی مطلب مل سکتے ہیں یہ بات نہیں کہ لہور اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آئیڈیل منڈی اگر قربانی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ ملتان کی ہے آپ ڈیلی کا ایک ٹوپک ہمیں دے دیں تاکہ میرے دوستوں کو میرے ویورز کو کچھ فیدہ دے کوئی بات نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سکول جانا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں نے تجھے پتہ ہے کہ رائس میل پہ جانا ہوتا ہے سارا دن ادھر ٹائم دینا ہوتا ہے مطلب تو اس وقت اگر آپ آ سکتے ہیں صبح بعد جماعت نماز پڑھنے کے بعد آپ آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کا اپنا فارم ہے آپ اپنے بھائی ہیں آپ مطلب آپ نے کہا ایک کلومتر دور سے آنا ہوتا ہے آپ ہمارے علاقے کے ہیں ہمارے ساتھ ہم آپ کا مطلب کہہ لیں گاؤں ہے تو آپ جب مرضی آ جائے کریں لیکن کوشش کریں کہ بعد جماعت نماز پڑھیں بعد جماعت نماز پڑھنے کے بعد آپ آ جائیں انشاءاللہ آپ کو ٹائم دے دیا جائے کرے گا انشاءاللہ یہ تو آئی تو لیٹ ہو گیا میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچے یہ نہیں ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے کہ وہ میں اپنے پاس ہی رکھوں تو اس طرح سے مطلب کوئی علم آگے بڑھانے سے برکت ہوتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ جب مرضی آئیں تھانکیو نام بھائی بہت مہربانی اگر آپ کو مہاری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک شیئر ضرور کرنا ملتے ہیں اہلی ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ